جائے جائے سری رادی شام ٹو آل آج ہے اکتیس دسمبر دوہزار تیس سال کا آخری دن اور دوہزار تیس سال کو ودا دینے کا سمجھ آ گیا ہے ابھی اور دوہزار تیس سال جو ہے میرے لیے ایک بہترین سال تھا کیونکہ اس سال پوزیٹیو اتنی آرکا کا جنب ہوا تھا اور میرے جو سپنوں کا اڑان ہے اس میں اپنا پنک فیلانہ شروع کیا ہے امید ہے کہ دوہزار چوبیس میں جا کے اس کو اپنا منزل ضرور ملے گا اور پربو کے لیے میرا جو بھکتی ہے وہ آگے جا کے اور بڑے یہی میرے پربو کے پاس پراتھنا ہے پربو کے لیے میرے دل میں جو بھابنا ہے اس کو اور زیادہ پنک ملے یہی پراتھنا ہے میری اور پربو بس مجھے ان کے سوا کی لائق اگلے سال بھی سمجھے یہی پراتھنا ہے سال کے آخری دن میں پربو کے لیے میں بناوں گی ایک میٹھا میٹھا سے ہی انت کروں گی میں انت بھالا تو سب بھالا تو میں کرتی ہوں میٹھے کی تیاری اور میٹھے میں کیا ہے میٹھے میں ہے گاجر کا مل بوا کیسے میں بناتی ہوں چلیے دیکھتے ہیں پربو کے بھوک کے لیے میں بنا رہی ہوں شام کے بھوک کے لیے تو میں چلتی ہوں کچن میں اور آپ روے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں میرا گاجر کا مل بوا تو پہلے میں بناوں گی چاشنی تو چاشنی کے لیے ایک کٹوڑی بھر کے لیا ہے چینی اور ایک کٹوڑی پانی دے کے میں بٹھا دوں گی اور جو مین انگریڈینٹ ہے یعنی گاجر کو گھس لوں گی قدو کرش کر لوں گی میں چاشنی میں تھوڑا سا نیمبو کا رض دے رہی ہو تاکہ چاشنی جب ٹھنڈا ہو جائے گا تب یہ جمہ گا نہیں اور چاشنی ایک تار یا دو تار اس طرح کا کوئی بات دی ہی ہے میں نے دس مینی ٹوبھالا ہے بس ایک کٹوڑی بھرا ہوا میدہ لیا ہے ساتھ میں لیا ہے تھوڑا سا چاول کا آٹا تھوڑا سا سوجی ساف دوں گی اور ساتھ میں دو چھوٹی علائچی اور تھوڑا سا چینی میں نے دیا ہے مکس کر لوں گے سب چیزوں کو تھوڑا تھوڑا پانی دے کے میں فیلال ایک بیٹر ریڈی کروں گی اور اس طرح کا جو بیٹر ہے مجھے ہاتھ سے مکس کرنا ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ ہاتھوں سے اچھے سے مکس بھی ہوتا ہے اور بیٹر میں کوئی بھی لامپ نہیں رہتا ہے ایک کٹوڑی بھرکے میں دے رہی ہو گیسا ہوا ناریل اور ناریل کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی بیٹر میں ابھی میں دے رہی ہوں میرا گھیسا ہوا گاجر اور جتنا میدہ لیا ہے یعنی ایک کٹوڑی میں نے میدہ لیا ہے تو ایک کٹوڑی میں نے لیا ہے گھیسا ہوا گاجر اچھے سے مکس کر لوں گی سب کچھ ایک ساتھ میں اور لاسٹ میں میں تھوڑا سا دودھ دے کے بیٹر کا جو کانسیسٹنسی ہے اس کو ٹھیک کروں گی پہلے تھوڑا پانی دے کے مکس کیا ہے اور آخر میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ دے کے بیٹر کا کانسیسٹنسی کو ریڈی کرنا ہے ہمیں بیٹر ریڈی ہو گیا ہے میں دے رہی ہوں تھوڑا سا فوٹ کلر یوٹیوب میں ویڈیوز میں اچھا آئے پکچر کوالیٹی اس لیے میں تھوڑا سا فوٹ کلر دے رہی ہوں آپ لوگ سکیپ کیجئے گا کیونکہ فوٹ کلر سے کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں آتا ہے تو سکیپ کر دیجئے گا تیل گرم بٹھا دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر لے کے میں تیل پہ دھوں گی اور گیس کا جو فلیم ہے اس کو میں نے لو ٹو میڈیوم رکھا ہے اور ایک ایک سائٹ کو دو تین منٹ تک رکھ کے فلیپ کرنے سے چلے گا لیکن فلیم میڈیوم ٹو لوٹو میڈیوم ہی رکھنا ہے نہیں تو باہر سے لال ہو جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہ جائے گا سیڈیو کے موسم پہ صرف گاجر کا ہلوہ ہی نہیں بنتا ہے اس طرح سے گاجر کا مالپوہ بھی بنتا ہے جو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے میں پہلے بہت باری یہ ریسیپی گھر پہ بنا چکی ہوں تو وہ مجھے پتا ہے یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے موسیقی 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 تو میرے سارے جو مالپوہ ہے وہ تل چکے ہیں ابھی میں ایک ایک کر کے ان کو چاشنی میں ڈوبو ہوں گی زیادہ دیر دہیں دو تین منٹ تک چاشنی میں ڈوبو کے رکھنے سے چلے گا ایک ایک سائٹ کو تو یہ پہلے والا دو میرا چاشنی میں ڈوبو کے ریڈی ہو گئے ہیں سو یہ ہے میرے گازر کا ٹیسٹوی سا مالپوہ اس طرح سے کبھی ٹرائی کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے آج چلتی ہوں میں ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اگلے سال تین دن اچھے سے رہیے سکھی رہیے سمپن رہیے ہرے کرشنا ٹوال موسیقی 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 موسیقی